اسلام علیکم ساڑھے چار ہو گئے ہیں نماز پڑھ لی ہیں میں آج ہم پاک نہیں جا رہے ہیں اس لئے کہ ان کے بھی تھوڑی سی کل سے تھکر ہیں اور بچ ایسے ہی اس کے بابا بھی لیٹ آئے ہیں میرے اس میں لیٹ آئے ہیں آفیس سے بھی آئیں گے نماز کے بعد تو اب ہم کافی لیٹ ہو گئے ہیں ساڑھے چار لیٹ تو نہیں پہ جا سکتے ہیں بہت آج ان کا بھی دل نہیں ہے جانے کا تو ہم لوگ انہیں نام ابھی دودھ کرم کر رہے ہوں میں اپنے حسوان کے لیے انہیں تھنڈا دودھ پینا چھانی لگتا وہ کرم کر کے ہی پیتے ہیں لیتے ہیں اور میں ہاتھ چاہ میشہیوں میں دودھ پیوں گی اور وہ گرم دودھ پی رہے ہیں تو بس اب تھوڑی دیر تک نا پھر بس ہو جاؤں گی ابھی تھوڑی کچھ طبیعت اچھی نہیں لگ رہی اور فریش نہیں لگ رہی ہے نا تب بس ہو جاؤں گی تھوڑی دیر ریسٹ کروں گی ایک پینیڈور لوں گی اور پھر کر اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور انشاءاللہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے تو جی یہاں میرے کپڑے دیکھنے ہیں یہ اس لیے منہ نکالیں کیونکہ میں آج بچوں کے سکول جا رہی ہوں تو اس کے لیے ریڈی ہونے لگی تھی تو میں ان کا چلے میں اپنا ڈریس دکھا ہوں آپ کو یہ سارا نا اپنا ڈریس دکھا ہوں یہ میں نے لائم لائٹ سے شیٹ لی تھی ای تنگ ایک یا دو سال پہلے اور اسے میں نے اتنا پہنا نہیں ہے بس ایسے ہی پیچھے پڑی رہی میں نے دیکھی ہی نہیں کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو کہ سرسا پڑے رہتے ہیں پیچھے اور آپ کی نظر ہی نہیں پڑتی تو یہ بھی ان میں سے ہی ہے اس کے ساتھ ہی ایک دو اور شیٹ ہیں جو کہ وہ بھی لائم لائٹ کی ہی ہیں جن پہ میری نظر ہی نہیں پڑی اور نہ وہ میں نے پہنی اور اس کا نا یہ ٹراؤزر ہے یہ اس کے ساتھ نہیں تھا شیٹ تو سیپریٹ تھی ٹراؤزر میں نے سیپریٹ لیا تھا کھڑی سے ساتھ ہی آف وائٹ پڑتا ہے تو چلیں میں ریڈی ہوتی ہوں سکول جانے کے لیے ٹائم میں 11 10 to 12 تک 11 o'clock ہو گیا اچھلی میں بچوں کے سمر پیکس میں نے لینا ہے سکول سے ان کا فائنل ریزرٹ لینا ہے اور ان آرٹ ایکسیبیشن میں سے جو کہ ہو گئی ہے تو اس کے کچھ جو ان کے بچوں کے پروجیکس ہیں جو بچوں کے پروجیکس ہیں سکول آرٹ ایکسیبیشن کے لیے جو سکول میں لکھئے تھے وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی ساتھ ہی واپس آپ لے جائیں کیونکہ ایکسیبیشن ہو چکی ہے پہلی نہیں تو وہ پھر ایک ٹائم کے بعد وہ پروجیکس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں جب بچوں کی محنت لگی ہوتی ہے تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پروجیکس ہمیں واپس مل جائیں تو بس اسی لیے ہم ریڈی ہونے لگی ہوں اور پھر سکول جاؤں گی پھر آپ کو دکھاتے ہیں سکول چل کے پھر آپ کو ڈُڭُډسی رہا پر تو جی کپڑے سوک گیاں چھت پہ اور دھوپ بہت تیز ہیں تو ابھی میں سارے کپڑے اتار لوں گی اور ہواہ اتنی بند ہے کہ کوئی کپڑا نہیں گی رہا ہوگا نیچے بس پر ایک شرٹ رزان کی گریہ نیچے سارے کپڑے سوک گیاں دھوپ بہت تیز ہیں تو چلے میں جلدی سے کپڑے اتار لیتی ہوں اور پھر نیچے جا کے پھر بات کرتی ہوں اور ویسے بھی جمعہ کا ٹائم ہونے والا ازان ختم ہوئی ابھی سارے کپڑے سوک گئی ہیں ادھر نا تو میں اوپر سے آگئی ہوں کپڑے لے کے بہت تیز ہوپ تھی بہت شدید ولی آج گرمی ہے برائٹ سنی ڈے تھا آج بچوں کے میں نے بیگ واش کیے تھا کتنے اچھے ہیں نیٹ انہیں بھی میں رکھوں گی اچھا یہ ادھر واش روم ہے اس روم کا جو کہ شاید یوز نہیں ہوتا کبھی بھی یہاں کم ہی یوز ہوتا ہے اچھا کپڑے اتنے ہیٹیڈ ہیں کہ میرا ہاتھ لگانے کا دل نہیں کر رہا ہے ان کو تو انہیں میں کھول دیتی ہوں ابھی تو پھر انہیں ذرا پاندس منٹ ہوا لگ جائے گی نا ذرا ان کی ہیٹ نکل جائے گی تو پھر میں ان کو فولڈ کروں گی اور ساتھ ساتھ ہی میں فولڈ کر لیتی ہوں اوپر سے جیسے ہی لے کے آتی ہوں نا بلکہ کل تو رات ہو گئی تھی نا تو میں فولڈ نہیں کر سکی اوپر ہی چھوڑ دیئے تھے سارے نہیں تو میں اوپر ساتھ ساتھ جب ڈرائی ہو جاتے ہیں نا تو میں فولڈ کر لیتی ہوں تو ایک دم سے کام کٹھا نہیں ہوتا جیسے کہ آج ہو گیا تو میں اور میرے ہسمنٹ جا کے اوپر سے ایک بہلے آئے تھے تو ابھی بس پاندس منٹ کے بعد انہیں میں ڈرائی کروں گا یعنی کہ ہیٹ نکل جائے گی تو پھر انہیں میں فولڈ کروں گے انشاءاللہ تو آج ویسے بھی میرا پلان ہے کہ ہم بچوں کو لے آئیں جا کے کرتاں پیچھے کرتی ہوں کمیاروشن ہو جائے گا اب چیکھیں کتنی باہر ویلو سے نا کرٹن پیچھے کر دیں تو اچھی روشنی آنے لگتی ہے کیا لائٹ بھی آف کر لینا تو پھر بھی یہ سب لائٹس آف ہے پھر بھی کمرے میں کافی روشنی ہے تو جی یہاں میرے کام ضرور شورم پہ چل رہے ہیں کپڑے فولڈنگ ہونے کے کافی سارے میں کپڑے فولڈ کر چکی ہوں یہاں یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں میں اس طرح سے یہ کپڑے فولڈ کرتی ہوں یہ سارے شال کے ٹائٹس ہیں جو کہ میں نے اس طرح سے فولڈ کر کے رکھ دی ہیں کہ یہ پھیلتے نہیں ہے اس کی کبرٹ میں میں نے ایک باکس رکھا ہوئے اس کے اندر میں یہ سارے ڈال دیتی ہوں اس کے ٹائٹس یہاں پہ یہ ہیں سارے میرے ہسمن کے کپڑے ہیں یہ رزان کے کپڑے ہیں یہ در اس شال کے ہیں یہاں پہ اور یہ جو پیچھے لائن ہے نا ادھر میں نے ایک لائن بناتی ہوں جس میں ٹاولز اور بیڈشیٹس ساری فولڈ کر کے رکھتی ہوں ایک میں یہاں سارے یونیفارمز ہیں بچوں کے نا یونیفارمز سارے ایک لائن میں یہاں پیچھے میرے کپڑے ہیں سارے ایک لائن میں اور یہ سارے ڈبٹے ہیں جو کہ میں نا علیدہ سے فولڈ کر کے رکھتی ہوں سارے کیونکہ یہ نا پھر کھلتے رہتے ہیں اور علیدہ سے رہتے ہیں تو اس لئے سب کی پٹنگوں میں لائن سے فولڈ کرتی ہوں اور لائن سے ایک باکس میں رکھتی ہوں اور یہاں پہ پینٹی ہیں اور یہ ابھی کپڑے جو ہیں نا بیڈشیٹس اور کچھ کپڑے بھی رہتے ہیں سوکس رہتے ہیں فولڈ ہونے وہ بھی ابھی میں سانسات کر رہی ہوں اور یہاں پھر کھلتے ہیں یہ وہ پیسے ہیں جو کہ ابھی تک کے فولڈ ہوئے کپڑوں میں سے برامت ہوئے ہیں ہر بار جتنے بھی چیک کر لو نا یہ ان میں سے نکلتے ہیں جو شاید ہم چیک نہیں کرتے ہیں اور جو چیک کرتے ہیں ان میں سے شاید ہی کبھی نکلیں پیسے اور دروائز نہیں نکلتے ہیں تو جی میں اپنے جلدی سے باقے کے کپڑے فولڈ کر دیتی ہوں اور لائٹ مرید چلی گئی ہے یو پی ایس تو چل رہا بیسے تو جلدی سے میں کپڑے فولڈ کرتی ہوں پھر ہمیں پھر دکھاتی ہوں فولڈ کرنے کے بعد انہیں سمیٹوں گی اور پھر دکھاؤں گی جب سارے فولڈ ہو جائیں گے لیں جی میرے سارے کپڑے فولڈ ہو گئے ہیں اچھا ایک بار آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچوں کے کپڑے کم ہیں میرے اور میرے ہزمن کے بھی کافی سارے تو بچوں کے کپڑے اس لئے کم ہیں کیونکہ وہ لوگ گئے ہوں ہیں نا فالہ کی طرح تو اس لئے کہ ان کے وہی والے کپڑے رہے ہیں جو وہ آلریڈی پہن چکے تھے جانے سے پہلے جب واش ہو گئے ہیں اس لئے بچوں کے کپڑے نہیں جو بچوں کے کپڑے سب سے زیادہ ہوتے ہیں تو چلیں بس وہاں میرے سوپس بھی اپنے فولڈ کر دی ہیں سارے سارا کچھ ہو گیا میں ان کو سمیٹھوں گی جلدی سے تو جی یہ تھے بچوں کے آرٹ ایکس ویشن کے پروجیکٹس یہ ریزان کا تھا ٹاپک تھا پاٹ پینٹنگ تو یہ ہم نے پینٹ کیا تھا اس لئے اندر سے نہیں کیا تھا یہ تھا ریزان کا پروجیکٹ تقریبا ان کے اگزام سے پہلے یہ پینٹ کیے تھے تو یہ کافی جگہوں سے پینٹ اتر گیا ایکچلی میں ہم نے واتر پینٹ یوز کیے تھے دوسرے ایکریالک پینٹ میں میرے پاس زیادہ کلرز نہیں تھے تو ہم نے واتر کلر ہی یوز کر لیا تھے اور یہ والا پروجیکٹ اشارل کا یہ والد ہنگنگ بنانی تھی تو ہم نے یہ والد ہنگنگ بنائی تھی کافی خوبصورت لگتی ہے یہ نا ادھر اس کے میررر لگاؤں گا اور یہ سٹراؤز ہیں یہ سٹراؤز کے ساتھ میرے پاس سٹراؤز تھے تو میں نے سوچا تھا کہ میں نا ان پر سپری پینٹ کرتی ہوں اور یعنی کہ پھر اس سے ہم بنا لیتے ہیں بٹنا وہ سپری پینٹ نا ان سٹراؤز پر ان سٹراؤز پر رک نہیں رہا تھا تو پھر میں مارکٹ یہ تھے کریلک پینٹ لینے گوڑ لیں تو انہوں نے مجھے مارکٹ والے بھائی نے کہا کہ آپ یہ آپ یہ لے لیں سٹراؤز بنے ہوئے گولڈن سلبر سب کلرز میں تھے ٹین ٹو فیفٹین کلرز تھے جن میں یہ سٹراؤز تھے اویلیبل تھے اور یہ آئی تنگ ون ففٹی کا پیک تھا اس میں ٹونٹی فائف سٹراؤز ہو اور یہ بڑا ریزنیبل رہا ہمارے لیے اور یہ جو چھوٹ چھوٹے بیڈز دیکھنے ایک پیکٹ ہم نے اس کا لے لیا تھا اور ہمارا یہ بڑا اچھا سا پروجیکٹ بن گیا تھا وال ہنگنگ بن گئی تھی یہ ہماری نا اور ان دونوں کے پروجیکٹس نا ایوارڈ بیننگ پروجیکٹس میں پڑے ہوئے تھے تو اب جیسے ہی یہ پتہ نہیں ہم یہ دیں گے کب ایوارڈز ان کے لیے یہاں پتہ نہیں کیا کریں گے تو چلیں جو بھی ہو خیر اب یہ ہم پورٹ پینٹنگ کا بھی کچھ جو پورٹ ہے اس سے بھی رکھیں گے یہاں پیس کے اندر بھی فل وقت کچھ فلاورز لگا دیں گے بچے خوش ہوتے ہیں گے دیکھ دے کے خوش ہوتے رہیں گے اور یہ وال ہنگنگ نا میں اس جگہ پہ ہی پلیس کر دوں گی یہاں چیسٹر کے سامنے میں نے ویسے بھی ایسا کچھ بنانا تھا ڈی آئی بنانا تھا جو اس سے بڑا ہوگا تو انشاءاللہ میں وہ بھی جلدی بناوں گی اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ چلیں بچوں کی مینت لگی ہوتی ہے نا کسی چیز پہ تو وہ چاہتے ہیں کہ بس وہ ہمیں مل جائے تو یہ سکول سے کال آئی تھی کہ ٹو ڈیز فرائیڈے اور سیٹرڈے کو آپ نا ان دو دنوں میں بچوں کے پروجیکس اگر آپ نے واپس لینے ہیں تو آپ لینے ہیں دروائز وہ لوگ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں تو بچوں نے شور ڈالا ہوا تھا کہ بھئی ہم ہم ہمیں ہمارے پروجیکس واپس چاہیے ہیں تو پھر میں جا کے لے آئی تھی ان کے پروجیکس تو بس یہ ہی تھی آج کی ویڈیو ابھی تک کی یہاں میں نے اپنا بولا سوٹ پہنے ہوئی ہے تو جی ناشتے کا ٹائم ہوں گے اور آج پھر میں بناؤں گی براؤن پریڈ اور یہ اوملیٹ والے سینڈویچ ویڈ یہ ٹونہ فش اپنے ہزبنڈ کے لیے اور میں کبھی کی طرح آج بھی سادہ ہی سینڈویچ ہوں گے چلیں اس کو بناتے ہیں اور پھر ہم ناشتہ کریں گے اپنا چلدی سے سے بھی بنانے میں ٹائم پر جانا کیونکہ یہ لو فلیم پہ بنتا ہے اور جی ہمارے سینڈویچ ریڈی ہو گیا ہے یہ ہمارے سینڈویچ ٹونہ سینڈویچ کافی ہے بھی ہے لیکن سلائس ہم دو ہی ایڈ پھر گیا اور یہ سینڈویچ میں یہ چھوٹا سلائس ہے گے ایک بہت زیادہ تھا تو میں نے یہ علیدہ سے رہنے دی اور یہ ہماری چاہیں اور اب ناشتہ کرتے ہیں تو ہاں سے ہم بچوں کو لینے جا رہے ہیں بچوں کو لینے بچوں کو لینے بچوں کو لینے تو وہ بچوں کو لینے بچوں کو لینے نہیں لے لو ادھر اشار اپنی خالق کی طرف ٹی جی دیکھ رہی ہے بٹی ویڈیوز آج ہم ادھر رکیں گے اشار کی خالق کی طرف اور پھر انشاءاللہ کل ہم واپس آئیں گے گھر بچوں کے ساتھ آج ہم ادھر رکیں گے